بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکسینیشن بھی کروائی ہوئی ہے سب کچھ ہے بٹ وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جتنی اس کے پر محنت کر رہے ہیں جتنا ٹائم لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں ایکسٹرا اچھا ویڈ گین نہیں کر رہا بک رہا وہی نورملی بکرا بن رہا ہے بچڑے کی بھی اندر بہت سارے نئے فارمز کو یہ شکایت ہوتی ہے تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ صرف آپ کے جو خوراک ہے نا اس کے اوپر آپ کا جانور نہیں بنتا بہت سارے دوسرے ایلیمنٹس ایسے ہیں سپلیمنٹس ایسے ہیں جو آپ کو دینے پڑتے ہیں اس کی نیچرل ڈائیٹ کے علاوہ جس کے اندر ویٹامین منرل مکسچر ملک وغیرہ بہت ساری چیزیں آتے آتی ہیں تو آج میرے ساتھ جو ہے ایک فیڈ این فوڈ کیمیکل ایکسپرٹ موجود ہیں سلیم بھائی جو کہ عبودی ٹریڈرز کے نام سے ایک کمپنی رن کر رہے ہیں ان کے پاس مختلف جو ہے نا امپورٹڈ سالٹس ہیں امپورٹڈ جو ہے مختلف پروڈکٹس ہیں جس کے اندر ملک بھی ہے جس کے اندر ییسٹ بھی ہے اس کے اندر منرل مکسچر بھی ہے بہت ساری چیزیں وہ ساری ڈیٹیلز ان سے لیں گے اور صرف ان کی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز نہیں لیں گے بلکہ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ ضروری کیوں ہیں ان سے ان کا ایکسپیرینس بھی جانیں گے ساری ان سے نالج لیں گے اور پھر صرف ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر ہم اس پروڈکٹ کو انڈ نہیں کر دیں گے آپ کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا بلکہ نیکس اس کا ایک میں کل انشاءاللہ پارٹ بناوں گا اسی ویڈیو کا جس میں ان کے جو فارمرز ہیں بڑے بڑے مشہور فارمرز جو ان سے ایک عرصہ دراز سے یہ پروڈکٹس ان کی لیتے ہوئے آ رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ریزلٹ آ رہے ہیں ان کے جانوروں کا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ان سے انٹرویوز لے کے آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے انٹرویوز کر آتا ہوں سلیم بھائی کو اسلام علیکم سلیم بھائی کیسے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیم بھائی یہ بتائیے گا پہلے اپنا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس فیلڈ کے اندر اور پھر ہم جو ہے ون بائی ون چیزوں کے مطالق بات کریں گے میرا جو ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر وہ بیسکلی کیمیکل فوڈ اینڈ فیڈ سے ریلیٹڈ ہے اور عرصہ ہے تقریباً 13 ایئر سے میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی میں جسی سی میں کافی عرصہ تھا کہ اس فیلڈ میں کام کر چکا ہوں بیسکلی یہ پروڈکس جو ہے یہاں پہ انٹریڈیوز کرانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ بہت سارے فارمرز جو ہیں ان کو میز گائیڈ کیا جاتا ہے ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو وہ اس شوق کوئی نہیں بڑھا پا رہے ہیں اور اس میں اب کچھ لوگ ایسے آگئے ہیں جو پروڈکس میں اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ نیا فارمر جو ہے وہ گھبرا کے چھوڑ جاتا ہے ہم اس پروڈکس کو اپنی اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ ایک تو چیپ ہے ریزلڈ اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے الحمدللہ یہ عرصہ تین سال سے ہم مارکٹ میں لانچ کر چکے ہیں اور اس کو یوز کرنے والا بہت سیٹسفائے ہے کسی قسم میں بھی ابھی تک الحمدللہ ہمیں کوئی کمپلین نہیں ملی ہے تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنی پروڈکس بتائیں کیا کیا ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں جو بھی بندہ ایک نیا شوقین اس کو یوز کرے گا اس کو کیا بینیفٹس ہوں گے اس سے جو ہماری دیفرنٹ جگہ سے مانگوائی بھی ہیں جس میں ہمارا میجر پروڈک جو ہے فیسٹا گولڈ ہے فیسٹا بٹریلا ہے اور فیسٹا سلور ہے یہ ملک کی ایک رینج ہے جو دیفرنٹ دیفرنٹ کٹیگریز کی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس منرل مکسچر ہے اس کے بعد ہمارے پاس بوس فیٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس دی سی پی ہے ڈائی کلشیم فوسفیڈ آپ نے ملک کی تین کٹیگریز بتائیں ہم ملک سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ نیچرل ملک نورملی یوز کیا جاتا ہے گائے کا بھیج کا تو پوڈر ملک کے اوپر ہم کیوں آئیں یہ سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اصل میں نورملی یہ ہوتا ہے کہ نیا فارمار آتا ہے وہ یہی کہتا ہے دوسروں کو دیکھ کے کہتا ہے دودھ ہمیں بھی پلانا ہے اب وہ جب دودھ جا کے پرچیز کرتا ہے تو اس کے ٹوٹلی ایکسپنس آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں باہر سے پرچیز کرنے میں اگر آپ باہر سے پرچیز کرتے ہیں نورمل وہ ون ٹوینٹی روپیز لیٹر پڑتا ہے ہمارا اگر آپ دودھ پرچیز کرتے ہیں تو ففٹی فائی روپیز لیٹر پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ باہر کے دودھ میں کیا مکسنگ ہے کس طریقے کا ہے کچھ نہیں ہے آپ کو پتا مگر ہمارے دودھ میں ہنڈر پرسن یہ کہ یہ حلال پروڈکٹ ہے آپ پرسنلی گھر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ سیٹسفائے ہیں کہ ہاں یا جو پروڈکٹ میں یوز کر رہا ہوں یا اپنے جانوروں کو دے رہا ہوں وہ میں بھی یوز کر رہا ہوں آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر کتنے پرسنٹ فیٹ ہے اس کے اندر کتنے پرسنٹ پروٹین ہے یہ ساری چیزیں بتائیں فیسٹا گول کا جو ہم نے اس وقت جو رکھا ہے وہ تھرٹی پرسنٹ کا فیٹ ہے اس وقت ہماری جو کمپنی ہے نیوزیلینڈ پروڈکٹ ہے اور اس میں پروٹین جو ہے وہ ٹوئنٹی سکس پرسنٹ ہے میں نے ایک چیز یہ سنی ہے اس کے مطالق کہ اس سے جو ہے آپ مطلب کونٹیٹی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا آپ تھوڑا زیادہ بھی پلا دیں بکرے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھینس کے دودھ سے بادی وغیرہ ہو جاتی ہے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے دست لگ جاتے ہیں چھوٹے بچے اگر ہیں بکرے تو کیا یہ اس میں کوئی صداقت جی بلکل ایسا ہی ہے کہ بھینس کے دودھ سے اکثر پرابلم ہوتی ہے جانوروں میں ایٹھن کی پرابلم آتی ہے اور نائب فارمرز اس کو نہیں سمجھ پاتے اچھا اس دودھ میں کوئی ایٹھن کی پرابلم نہیں ہوتی ہے کوئی جوڑوں میں درد نہیں ہوتا ہے اور یہ ریومن کے لیے بہت ایزی لی ہے کہ حاجمہ بہت بہتر ہو جاتا ہے اس سے کوئی جانور کے اوپر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اچھا جو آپ کی جتنی پروڈکٹس ہیں یہ ملک سے لے کے باقی جو آگے ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں یہ سرٹیفائیڈ ہیں یہ کسی ادارے سے یا ایمپورٹڈ ہیں کہاں پر منفیکچر ہو رہے ہیں یہ نورملی جو ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ آسٹریہ نیوزیلینڈ ہم ڈیفرنٹ جگہ سے ایمپورٹ کر رہے ہیں آئیلینڈ سے ایمپورٹ کر رہے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ لوکل مارکٹ کی نہیں ہے اور جس وقت آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کی اور فوڈ یا فیڈ پروڈک کی تو وہ ہنڈیڈ پرسنٹ آئیزو ریجسٹرڈ ہوتی ہے تو آئیزو مینز کہ آپ کو حلال سرٹیفیکٹ اور ہیلتھ سرٹیفیکٹ لازمی ملے گا اس کے بغیر نہیں ہوتی یہاں تک تو بات ہو گئی ملکی ملک کے اوپر میں نے اس لیے زیادہ ٹائم لگایا کیونکہ بہت سارے دوست جو ہے نا وہ بینس کا دودھ یوز کرتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں رہتا کہ پوڈر کے دودھ کی کیا افادیت ہے اور خاص کر جو انہوں نے اسپیشلی جو ہے جانوروں کے لیے بنایا ہے جانوروں کی ریکوائرمنٹ اور نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی کیا افادیت ہے تو یہ میں نے اسے ڈیٹیل میں بتا دیا اب ہم آتے ہیں اگلی چیز کے اوپر منرل مکسچر اور ادھر جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کی کیا ضروری آتے ہیں اور ان سے کیا فائدے ہوں گے اگر آپ میرے فورڈ گول کی بات کریں جو ہمارا منرل مکسچر ہے آئیلینڈ پروڈکٹ ہے بیسکلی ابھی ہمارے سوائل کے اندر اتنی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے نہ ہمیں وائٹیمنز مل رہے ہیں نہ کیلشیمز مل رہے ہیں نہ پروڈینز مل رہے ہیں اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے یہ منرل مکسچر دیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس آرگینک سورس پہ ہے نیشنل سورس پہ ہے منرل مکسچر کا میں بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بریفلی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جو آپ کا دانہ ہوتا ہے دانے سے آپ کو سارے وٹیمنز اور منرلز وغیرہ وہ جانور اندر سے پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہوتا کمزور جانور ہوتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے اس سے انٹیک نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کے اس میں موجود ہو پھر بھی نہیں لے پا رہے ہوتے تو یہ ساتھ میں منرل مکسچر اگر آپ پورڈر چلاتے رہیں تو اس سے جو ہے بہت کم کونٹیٹی میں میرے خالصے اس کا یوسیج ہوتا ہے جی اراؤنڈ تقریباً ون ٹی سپون ایک جانور کے اوپر ہوتا ہے گھوٹ کے اوپر کتنی کاؤسٹ ایک دن میں آجاتے ہیں ایک اگر آپ کاؤسٹنگ کے اوپر دیکھیں تو اراؤنڈ 3 روپیز پر انیمل آتی ہے پر ڈے کی اور یہ ضرورت کا حصہ ہے کہ اگر فارمرز اس کو نہیں یوس کرے گا تو اسی کی چیزیں ہیں نا ڈیفیشنسی اور وہ ڈاکٹر کی طرف زیادہ رجوع ہوگا زیادہ اس کے پیسے جو ہے وہ ڈاکٹر اور عدویات میں نکل جائیں گے اچھا چیز اگلی چیز جو ہے آپ کے پاس ڈی سی پی پورڈر بھی ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ اور وہ بتا دیں بینیفیٹس اور جو آپ کے سالٹس ہیں وہ بھی سارے بتا دیں ڈی سی پی جو ہے بیسکلی وہ ڈائی کلچم فوسفیڈ ہے ڈائی کلچم فوسفیڈ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے ایک تو بات یہ ہے کہ لوگوں میں اس کی اویڈنس نہیں ہے کیونکہ ڈائی کلچم فوسفیڈ جو ہے وہ ہڈیوں سے بنتا ہے ہڈیوں کا چورہ ہوتا ہے اور میجورٹی جتنی بھی انڈسٹری ہے چاہے آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ کس چیز کی ہڈی ہے حلال جانور کی ہے آئیدہ حرام جانور کی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے اچھا ڈی سی پی جو پروڈکٹ ہمارے فارما میں یا فوڈ انڈسٹری میں اور فیڈ انڈسٹری میں ہوگا وہ سب سیم ہوں گے اور اس میں ہیلتھ سیٹیفیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا سیٹیفائیڈ ہے میرا الحمدللہ یہ سیٹیفائیڈ ہے اور حلال ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ماشاءاللہ ڈی سی پی پوڈر سے جو آپ کی دودھ والی گائیں ہیں دودھ والی بھینس ہے دودھ والی بکری ہے اس کا ایک تو دودھ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے ایک افادیت اس کی ہے دوسرا یہ کیلشم کی کمی کو پورا کرتا ہے ٹھیک ہے منرل مکسٹر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے لیکن کم کانٹیٹی میں ہوتا ہے الگ سے آپ اگر اس کے اوپر ہائٹ کے اوپر اور ڈبل اڈڈی کا بچہ بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ الگ سے بھی اس کو دے سکتے ہیں اگلی پروڈک بتائیں میری اگلی پروڈک جو ہے وہ ہے بوس فیٹ بوس فیٹ جو ہے وہ ہمارا ملیشن پروڈکٹ ہے پام سورس پہ ہے اور بسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمالی جو فیٹ جو ہے وہ رو فارم میں نہیں دے پاتے ہیں ہمیں گروت بہت جلدی چاہیے آج کل کے جو یوت ہے اور جو نئے لوگ ہیں فارمرز وہ یہ چاہتے ہیں کہ جانور جلدی سے بن جائے تو اس کے لیے یہ بوس فیٹ آیا ہے جو گروت میں بہت فائدہ مند ہے بوس فیٹ نام سن کے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہ آناورگینک چیز تو نہیں ہے ان کے لیے کس طریقے سے مطلب ور کرتا ہے بسکلی بوس فیٹ جو ہے وہ وہ ویجوٹیبل سورس کے اوپر ہوتا ہے مالیشیا کے اوپر یہ پام سورس کے اوپر یہ ہوتا ہے اور اس کا پروسس کیا جاتا ہے یہ دو فارمز میں ہمارے پاس آتا ہے یا تو ہم اس کو رو فارم میں منگا لیں تو جب رو فارم میں آتا ہے تو وہ سمیل والا ہوتا ہے اور ایک آتا ہے گلیسرین کوٹر تو وہ سمیل لیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور کے ریومن کے اوپر بہت پلس پوائنٹ ہے حازمے میں اور اس کی آنٹوں کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ ہے اور اس کا گلیسرین کوٹیڈ کا ایک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جانور اچھے سے شوق سے خود ہی کھا لیتا ہے دوسرے والے میں اسمیل ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے شوق سے اچھا اگلی چیز جو ہے ہیسٹ آپ کی میرے خالصے رہ گئی ہے جی ایس جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ بیسکلی حازمے کے لیے ہوتا ہے جانور کے لیے حازمے کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت آرہا ہے کہ جانور کو ہم اتنا کھلا دیتے ہیں کہ میدے کے اندر تیزابیت ہو جاتی ہے اور گیسز بن کے جو ہیں ورم آتا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جگر کی پرابلمیں آرہی ہیں تو ایس جو ہے وہ اینا حازمہ رکھتا ہے اور جانور کی گروت میں بہت اینا فائدے مند ہے تو اس کا ڈیلی یوسیج ہوتا ہے اس کا کیسے یوسیج کرنا ہے اس کو نورملی ڈیلی یوسیج ہوتا ہے جو آپ کا ہمارا چارہ ہوتا ہے اس میں ایک ٹی سپون اس کو دینا پڑتا ہے بکروں کے لیے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو فائف تو ٹین گرامز جو ہے وہ بکروں کے لیے ہے اور بڑوں کے لیے جو ہے ٹوینٹی فائف سے لے کر تھرٹی فائف گرامز تک ہے اس کے علاوہ یہ آپ نے کچھ سالٹس رکھے ہیں ہماریاں تو نورملی ایک ہی جو ہے وہ نمک رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے حازمے کے لیے اسی کو یعنی کہ سفیشنٹ مان لیا جاتا ہے آپ نے تو ڈیفرینٹ قسم کے رنگ برنگ ہے ماشاءاللہ سے پوری ایک یعنی کٹیگری موجود ہے تو بتائیں ان کے مطالق تھوڑا سا بتائیں یہ کیا ہے دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ سالٹس بہت ایزیلی آویلیبل ہیں پاکستان میں ابھی تک یہ آویلیبل نہیں ہے اور نہ لوگوں کو اویلنس ہے لوگ کیا کرتے ہیں بہت ایکسپینسیو میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بدلے میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ والا سالٹ ہے سب سے پہلے یہ ہمارا کیلشم سالٹ ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ منرل سالٹ ہے یہ جو ہے ہمارے پاس وائٹیمن سالٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسپیشلی ایک مانگوایا ہے یہ کوپر سالٹ ہے کوپر کی ڈیفیشنسی کو ختم کرتا ہے وائٹیمن سالٹ میں کون کون سے وائٹیمنز ہے وائٹیمن سالٹ میں جو ہے وائٹیمن اے ڈی ای اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں اے ڈی تھری ای کا انجیکشن میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی ریکیمنٹ کیا تھا انجیکشن سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پورڈر فارم میں یا سالٹ فارم میں دے دو کیونکہ جو خود سے جانور انٹیک کرتا ہے اس سے وہ ایک تو اپنے حساب سے کرتا ہے جنہی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اسٹریس میں نہیں آتا بار بار انجیکشنز لگانے سے جانور اسٹریس میں آتا ہے اس کی جو ایمیننگ سسٹم میں وہ کمزور ہوتا ہے پھر وہ بیماریوں میں آتا ہے انجیکشن تو یوز کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک آپ کو بہت کوئی شدید ضرورت نہ ہو تو یہ آپ رکھیں اپنے اس میں کھرلی میں تو ویٹامینز ان کے پورے ہوتے رہیں گے اس کے بعد جو ہمارا آئرن اور زنک ہے آئرن اور زنک جو ہے ہمارا وہ ڈیری اور کیٹل فارمنگ میں زیادہ یوز ہوتا ہے جانوروں کی گروتھ کے لیے اور کوپر کا بینفٹ کیا ہے اور اس کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو نقصان دیکھیں کوپر کی ڈیفیشنسی میں اینا ایک تو فشٹیل ہو جاتی ہے دوسرا بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے جو ایمپیکٹ ہیں وہ اسکن کے اوپر آتے ہیں اس کے تو یہ اس چیز کو دور کرتا ہے دیکھیں آپ لوگوں میں سے کافی لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے آئیو او میکٹ بھی لگایا ہوئے جانور کو یعنی کھال کی ڈیوارمی بھی کیوئی ہے اس کو تیل سرسو کا پلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن سیل جانور کے چمک نہیں آرہی کھال میں لچک نہیں آرہی کھال کے اندر اور بال گر رہے ہیں اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ تو کیا ہے کہ کوپر کی ڈیفیشنسی ہے آپ باقی ہزار طریقے کرتے رہیں اگر کوپر کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ رہے گی یہ آپ اگر سالٹ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوپر کی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی اب مجھے تھوڑا سا ان ساری چیزوں کے پرائسنگ کا بھی آپ آئیڈیا دیتے ہیں کہ مطلب تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہوگی یہ کوئی اتنی زیادہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں اگر وہ ون ٹائم ان کے اوپر کریں اور یہ میں خال سے ایک بلوک فائف کیجی کا ہے تو یہ کتنا ٹائم ایک بکرہ تو یہ میں خال سے چھ مہینے چلا لے گا اگر ایک بغیری کی ہم بات کریں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے کتنے ٹائم پیریڈ میں یہ ختم ہو جائے گا تو یہ تقریباً فائف ٹو سکس منس میں ہوگا اگر آپ کے پاس چھے سے ساتھ جانور ہیں بکرے ہیں تو یہ فائف ٹو سکس منس میں ختم ہوگا پائف کیجی کا ویٹ ہے پرائسنگ تو اب سب کے الگ الگ ہوں گے میں لسٹ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کانٹیک کر کے ہر پروڈک کا انسے پرائس معلوم کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ بتائیں کہ اگر کراچی کے باہر کوئی اس کو منگوانا چاہے تو اویلیبیلیٹی ہے کوئی اس کو آپ کے یعنی کہ ٹی سی ایس یا پارس جی کراچی کے باہر بھی ہم لوگ بھیجوارے ہوتے ہیں بہت ساری سرویسز ہیں ٹی سی ایس کے ثرو بھی تو جس طرح کی ریکوارمنٹ ہوتی ہم اس طریقے سے اس کو ڈیلیوری پہنچا دیتے ہیں مصلاب کوئی وہ تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا آپ نے کنٹینر لینا ہے پورا سوزوکی کا مال منگانا ہے چھوٹی پیکیجنگ منگا ہے چالیس کلو ایک من دیڑ من تو نہیں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے پاس پیکیجنگ ہر سائز میں نیو فارمر بھی ون کے جی بھی لے سکتا ہے ٹونٹی کے جی بھی لے سکتا ہے نمبر جو ہے ان کا سلیم بھائی کا چل جائے گا ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن میں بھی ہوگا ان سے آپ کانٹیک کر کے اپنا جو بھی آپ کو پروڈک کی ڈیٹیلز چاہیئے وہ بھی لے سکتے ہیں گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں میری ریکمینڈیشن یہ ہے تمام دوستوں کو کہ ایک مرتبہ ایک ایک پروڈک جو بھی آپ کے حساب سے ریکوائرمنٹ بنتی ہے ٹیسٹ کر کے ضرور دیکھیں اچھا دوستوں تو ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نیکس ویڈیو ہماری آرہی ہے نا اس کے اندر صرف فارمر سے نہیں بلکہ بہت مشہور نامی گرامی ڈاکٹر ہیں یا کراچی کے اندر بھی پریکٹس کر رہے ہیں اور آٹ آف کراچی بھی پریکٹس کر رہے ہیں تو ان سے بھی میں ریویو لوں گا ان کی پروڈکس کا بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے اس ویڈیو کے لیے کیونکہ ایک لوکیشن پر میرا وزیٹ نہیں ہے کافی فارمر سے میں جو ہے ریویوز لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو پروڈکٹ ملے آپ کو اگر میں کوئی پہلی بار کوئی چیز ریکمینڈ کر رہا ہوں تو بالکل آثنٹی سٹی سے اس کے اندر یہ نہیں ہو کہ صرف میری رائے ہو یا جو یعنی کہ سیلر ہیں جو بزنس میں ہیں ان کی رائے ہو بلکہ ڈاکٹر یا فارمر جو جو اس کو یوز کر رہے سب کی جو ہے نا وہ قیمتی رائے ہونا ضروری ہے تو کینڈلی نیکس ویڈیو ان کی ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے کرٹل مارکٹ کراجی کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ السلام علیکم